ieszств latter will come 051 news کی Head tines کے ساتھ میں ہوں غشرا گول جیسٹس آئیشہ ملک نے سپرین کورٹ کی پہلی ہاتون جج کا حلف اٹھا لیا جیسٹس آئیشہ ملک نے پاکستان کی تاریخ میں سپرین کورٹ کی پہلی ہاتون جج کا حلف اٹھا کر تاریخ قائم کر دی جیسٹس آئیشہ ملک کی تقریب حلف برداری سپرین کورٹ میں ہوئی چیف جسٹس پاکستان جسٹس گنزار احمد نے جسٹس عائشہ ملک سے بطور سپریم کورٹ جج حلف لیا جسٹس عائشہ پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ میں تانیات ہونے والی پہلی ہاتون ہیں اسلام آباد میں کرونا وائرس کیسز کے بحث مزید دس تعلیمی داروں کو سیل کرنے کی ہدایت کر دی گئی اسلام آباد میں زلی محکمہ صحت نے کرونا وائرس کے مصبت کیس آنے پر مزید دس تعلیمی دارے سیل کرنے کا حکم دے دیا اے سی سیکٹریٹ انیل سعید نے کرونا کیسز پر مزید چار سکول سیل کر دیا چھتر پارک کری روڈ کرنلمان اللہ روڈ اور پین بیگوال میں سکول سیل کیے گئے سکول کو کرونا کیسز کے بحث سیل کیا گیا کیا رہے کہ وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں کرونا کی حالیہ لہر کے دوران پچاس سیزائد سکول کالج اور یونیورسٹیا بند کی جا چکی ہیں وزیر آزم کے مشیر برائے داخلہ اور اعتصاب شہزاد اکبر نے استیفہ دے دیا ٹویٹر پر جاری بیان میں وزیر آزم کے مشیر شہزاد اکبر نے استیفہ دیا جانے کی تصدیق کی شہزاد اکبر نے کہا کہ میں نے اپنا استیفہ وزیر آزم عمران حان کو بیج دیا ہے اور امید ہے عمران حان کی زیر قیادت اعتصاب کا عمل جاری رہے گا گورنر سٹیٹ بینک ریزا باقی نے منیٹری پولیسی کا اعلان کیا سٹیٹ بینک آف پاکستان نے شہر سود 9.75 فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے گورنر سٹیٹ بینک نے کہا کہ پٹرولیو مسنوات کی قیمتیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں پاکستان پیپلز پالٹی کا کسان لانگ مارچ ٹریکٹر مارچ راولپنڈی پریس کلاب سے شروع ہوتے ہوئے فیض آباد اعتدام پذیر ہوا جس میں سیکڑوں کی تعداد میں ٹریکٹر موجود تھے مارچ کی قیادت سابق وزیر آزم راجہ پرویز اشرف نے کی مزید اس حوالے سے جانتے ہیں شیرخان کی اس رپورٹ میں ملبر کی طرح راولپنڈی میں بھی پاکستان پیپلز پالٹی نے کسان ٹریکٹر ریلی کا انعقاد کیا لانگ مارچ کسان مارچ راولپنڈی پریس کلاب سے شروع ہوا سینگڑوں کی تعداد میں ٹریکٹر موجود تھے جو مری روڈ سے ہوتے ہوئے فیض آباد پر جا پہنچے اس مارچ کی قیادت کرنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابقہ وزیر آزم پرویز اشرف میڈیا پرسن میاں خورم رسول پیپلز پارٹی کے سبائی رہنما ملک خالد نواز بووی سٹی صدر بابر جدون سیکٹری جرنل افتخار چودری سیکٹری اطلاعہ ناصر میر نے شرکت کی پیپلز پارٹی کے رہنما کا کہنا تھا کہ کسانوں کا موشی قتل برداشت نہیں کریں گے کیمرمین یاسر نوید کے ساتھ شیر خان زیرو فیفٹی ون نیوز راولپنڈی مزید اچھی خبروں کے لیے ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ